جادوگر ہرام جانور کی خوپڑی لیتا ہے ایک زندے حرام جانور کو پکڑتا ہے اور زندہ ہوتے ہوئے اس کے سر میں کیل ٹھوک دیتا ہے اس زندے جانور کے دماغ میں جب وہ کیل ٹھوکتا ہے وہ جانور کوئی بھی ہو سکتا ہے بندر، کتہ، بلی کوئی بھی حرام جانور ہو سکتا ہے اس خوپڑی کے اندر جب وہ کیلیں لگانا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے کفری یا منتر پڑتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب تک اس خوپڑی کے اندر وہ کیل موجود رہتے ہیں تب تک اس انسان کے اوپر وہ بندش وہ جادو موجود رہتا ہے اس طرح ہم کا جادو انسان کا دماغ پکڑنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے یا بعض دفعہ کاروبار یا بعض دفعہ رشتے کی بندش کے لیے بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد اس جانور کی خوپڑی کو کسی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور یہی جانور کی خوپڑی جب آپ کے گھر میں نظر آتی ہیں وہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ آپ پہ بندش کی گئی ہے اور وہ بندش کسی خوپڑی پہ کی گئی ہے دوسری علامت صاف سترے گھر کے اندر کوئی مٹی نظر آنا یعنی کہ ایسی مٹی جو آپ کے گھر کی نہ ہو اور آپ کا گھر بھی بلکت صاف سترہ ہو لیکن اچانک سے آپ کے گھر کے اندر مٹی نظر آئے زیادہ تر وہ مٹی قبرستان کی ہوتی ہے جب قبرستان میں کوئی چیز کوئی جادو یا کوئی بندش آپ کے لیے دفن کی جاتی ہے تو اس قبرستان کی مٹی جنات کے ذریعے آپ کے گھر میں ڈالی جاتی ہے تاکہ آپ کے گھر میں اس کے اثرات شروع ہو سکیں وہ عامل جو قالے جادو کا علاج کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ مٹی آپ کے گھر میں نظر آئے تو اس کو فوراں صاف کر دیا جائے ورنہ وہ مٹی اگر آپ کے گھر میں زیادہ دیر تک رہ گئی تو آپ کے گھر میں ترہ ترہ کی بیماریاں آنا شروع ہوں گی اور کسی نہ کسی انسان کی جان ضرور جائے گی تیسری نشانی گھر کے اندر لان میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی چیز کھوڑی ہوئی یا مٹی کھوڑی ہوئی نظر آئے یعنی کہ ایسا لگے کہ یہاں پہ کسی نے کچھ کھوڑ کے دفن کیا ہے زیادہ تر یہ چیزیں جادو کے تعویز ہوتے ہیں یہ جادو کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ جادو کر اس جادو کروانے والے کو آپ کے گھر میں دفن کرنے کے لئے کوئی جادو کوئی تعویز دیتا ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر اگر آپ کے پاس کوئی لان ہے یا گھر کے باہر کوئی جگہ ہے یا گھر کے اندر اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں خدا ہی کر کے وہ آپ کے گھر میں چیز دفن کر دیتا ہے چوتھی نشانی یہ کہ آپ کے گھر میں کوئی برطن مٹی کا کوئی برطن یا کوئی کھلونا اچانک سے نظر آ جائے وہ کوئی گڑیا بھی ہو سکتی ہے وہ مٹی کی ہانڈی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ ایسا کھلونا جو آپ کے گھر میں اچانک سے نظر آجائے بعض دفعہ تالے کے اوپر یعنی کہ بعض دفعہ آپ کے گھر میں ایسے تالے نظر آتے ہیں بند ہوئے ایسے تالے نظر آتے ہیں جو آپ کو خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اپنے تالے ہیں تو ایسے تالے بھی اگر آپ کو ملیں بند ہوئے لاکھ ہوئے اگر تالے آپ کو ملیں تو وہ بھی بندش کے جادو کی علامت ہے گھر میں خون کے دھبے خون حد سے زیادہ خون کے دھبے آپ کے گھر میں نظر آنا وہ فرش پہ بھی ہو سکتے ہیں دیواروں پہ ہو سکتے ہیں چھت پہ ہو سکتے ہیں ایک تو تھوڑے سے کترے ہوتے ہیں کترے نہیں بڑے دھبے خون کے بڑے دھبے اگر آپ کے گھر میں نظر آئیں تو یہ بھی حتناک ترین جادو کی علامت ہے بعض دفعہ بند گھروں کے اندر بھی گوشت کے ٹکڑے نظر آتے ہیں اور وہ ٹکڑے بھی اسی چیز کی علامت اور نشانی ہے کہ جنات کو یا شیعتین کو قابو کر کے آپ کے گھر میں داخل کیا گیا ہے عزیز دوستو ان میں سے اگر کوئی بھی نشانی آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ حتناک قسم کا جادو ہو رہا ہے اور آپ جلد سے جلد کسی اچھے مالج سے رابطہ ضرور کریں کسی ایسے مالج سے رابطہ کریں جو اللہ اور رسول کے بتایا ہوئے طریقے سے آپ کا علاج کریں اب اچھا مالج ملنا بھی نصیبوں کی بات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قرآن پاک پڑھا کرو یہ اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش کرے گا یعنی کہ آخرت میں اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں سفارش کرے گا اور سورہ بکرہ کے تلاوت کیا کرو کیونکہ جادوگری سورہ کے اوپر اپنا اثر نہیں رکھتا اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن پاک سے علاج کیسے کرنا ہے تو یاد رکھیں عزیز دوستو صرف صرف اور صرف اپنی نیت اچھی رکھیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ پاک نے میرے نبی کو بتایا کہ جو شخص سورہ بکرہ کی تلاوت کرتا ہے جادوگر اس پہ اثر نہیں رکھ سکتا ایک اور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لگتا تین راتوں تک سورہ بکرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے تو تین دن کے بعد جنات شیعتین اس کی زندگی سے دور چلے جاتے ہیں اب آپ کے پاس یہ جادو کی نشانیاں موجود ہیں تو آپ اپنا علاج کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا معالج نہیں مل رہا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے تمام کمروں میں ایک ایک مرتبہ ازان دینی ہے یہ ازان لگتار پندرہ دنوں تک آپ نے مغرب کے بعد روز دینی ہے عورتیں بھی ازان دے سکتی ہیں اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ عورتیں ازان نہیں دے سکتی تو عزیز دوستو یاد رکھیں یہ ازان نماز کے لیے نہیں ہے تو عورتیں بھی یہ ازان پڑھ سکتی ہیں اس کے بعد آپ نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے اس پانی کے اوپر عوض باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں سات مرتبہ سور فاتحہ سات مرتبہ یعنی کہ سیون ٹائمز آیتل کرسی سات مرتبہ سور بکرہ کی آخری تین آیات کی تلاوت کریں سات مرتبہ سور مومنون کی آخری چار آیات کی تلاوت کریں اور سات سات مرتبہ سور فلق سور ناس اور سور اخلاص کی تلاوت کریں آپ نے جب ایک سورت سے دوسری سورت پر جاننا ہے یعنی کہ آپ نے سات مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کر لی اب عوض باللہ اور بسم اللہ سے آپ نے سور فلق کی سات مرتبہ تلاوت کرنی ہے پھر جب سورہ فلک کی آپ نے سات مرتبہ تلاوت کر لی تو پھر سے عوض بلہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناز سات مرتبہ پڑھنی ہے آخر میں پھر سے تین مرتبہ دروشی پڑھ کے اس پانی پہ دم کریں نہارمو وہ گھر والی بھی پانی پیئیں اور اس بچے ہوئے پانی کو گھر کے کونوں میں جو گھر کی دیواریں ہوتی ہیں کمروں کی دیواروں کے کونوں میں چھڑتیں یاد رکھیں اس پانی کے اوپر آپ نے پاؤں نہیں رکھنا اور ہر روز لگتار 45 ڈیز تک 45 دنوں تک آپ نے سورہ بکرا کی مکمل ریکارڈنگ گھر میں چلانی ہے یاد رکھیں آپ نے یہ ریکارڈنگ مکمل دھیان سے سننی ہے یہ نہ ہو کہ وہ ریکارڈنگ چل رہی ہو اور آپ اپنا کام کر رہی ہو میکسیموم سوہ گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوگی وہ ریکارڈنگ آپ نے ضرور سننی ہے اگر آپ سن نہیں سکتے تو کم از کم دو سے چار رکوع ضرور پڑھ لیں اور میری وہ بہنیں جو ہاں سیام میں ہوں وہ ان دنوں میں صرف سورہ کے ریکارڈنگ سنیں خود تلاوت نہ کریں عزیز دوستو جب آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گی اپنی نیت بلکل سٹرونگ رکھیں کہ میرے نبی میرے اللہ کا فرمان ہیں اور اس عمل کے ذریعے میرا علاج ضرور ہوگا عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی بیماری کسی کا جادو دور ہوگا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحمت عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّرُ مَنْ يَشَاءُ والله على كل شيء قدير آمل الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَا لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اتَّسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا قَدَلَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا رَبَّنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا 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 موسیقی